اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اتفرد پیارے دوستو آپ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو بائرل ہوتا ہوا دیکھتے ہوگے جس ویڈیو میں ایمبولنس دکھایا جا رہا ہے چاروں طرف کو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے ایمبولنس کو نکالا جا رہا ہے یہ خبر پرانی ہو گئی ہے آپ لوگ یہ تو جان چکے ہیں کہ وہ ایمبولنس کہاں جا رہی ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہی ہے لیکن میں نے یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھیں جو دیکھ کر مجھے بہت شرم آئی جس میں کچھ لوگ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا وہ کسی بڑے انسان کا تھا جس کی وجہ سے محمد حنیف نام کے ڈرائیور نے یہ رسک اٹھایا ارے میرے پیارے سے بھائیوں آپ لوگوں کے اندر ذرا اتنا بھی ذہن نہیں ہے وہ بندہ جو آج میری ہی کیا پوری دنیا کی نظروں میں ہیرو بن چکا ہے وہ چاہیں بڑے آدمی کا بچہ تھا یا چھوٹے آدمی کا بچہ تھا کسی کا بھی بچہ تھا لیکن اس نے انسانیت کا ساتھ دیا آج کے زمانے میں انسانیت کا ساتھ دینا بہت بڑا کام ہے آج کل ایسا کون انسان ہے جو انسانیت کا ساتھ دیتا ہے لیکن اگر کوئی انسانیت کا ساتھ دے دیتا ہے تو اس پہ ایسی ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جو خدا نہ خواستے وہ ڈرائیبر جنہوں نے یہ بہدری کا کام کیا وہ اگر کبھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ وہ بڑے آدمی کا بچہ تھا اس لیے ہنی بھائی نے رسک اٹھایا تو سوچو وہ خود کی نظر میں کیسا فیل کریں گے ایسی سوچ بہت زیادہ چھوٹے لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتے ہیں ارے کم سے کم آپ لوگ یہ تو سوچو کہ اس انسان نے ایک بچے کی زندگی تو بچا لی چار گھنٹے میں چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنا آسان نہیں ہوتا ہے جب ایک بچہ ہسپیٹل میں اپنی زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہا تھا یہاں پر ہنی بھائی نے بہت بہدری کے ساتھ میں یہ کام کیا جو کہ چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے اور اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کے انہوں نے وہ کر دکھایا جو پورا ہندوستان اس شخص کو سیلیوٹ کرتا ہے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے جب ہم یوٹیوب پہ آتے ہیں اور جب ہم ایک یوٹیوبر ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک سکسیسفل یوٹیوبر ہیں تو جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ لوگ ہم پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں اگر ہم لوگ ان لوگوں تک صحیح نیوز نہیں پہنچا سکتے تو بہتر ہے آپ لوگ اپنے گھر میں خاموش بیٹھا کریں یہ چینل کی ڈی آر پی بڑھانے کے لیے فیک نیوز یا پھر فیک باتیں نہ کیا کریں سوشل میڈیا پہ انسان آتا ہے کہ شاید یہاں پہ ہمیں کچھ سچائی ملے یہاں پہ ہمیں کچھ حقیقت دیکھنے کو ملے لیکن آپ لوگ ایسی ایسی ویڈیوز ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہو جس کا نہ کوئی سرہ ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو خود کو صدھاریے اور آپ اپنے اندر سے بیٹھ کے یہ سوچئے کہ اگر آپ کے یہ ایک لاکھ سبسکرائبر بھی ہیں تب بھی وہ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سبسکرائب کیا ہے انہوں نے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں نہ کہ فیک نیوز دوسرے لوگوں تک پہنچائیں میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں چاہے وہ بڑے آدمی کا بچہ تھا یا چھوٹے آدمی کا لیکن جو کام محمد حنیب صاحب نے کیا ہے وہ اگر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو سوچو کیا یہ سکسسفل ہو پاتا اور اگر خدا نہ خواستے اس ایمبولنس کے ساتھ میں کچھ حیثنے تو جاتی تو پورے ہندوستان میں تماشا بن جاتا لیکن پھر بھی اس انسان نے یہ رسک اٹھایا اب آپ لوگ سوچیں کہ رسک اٹھایا کس لیے انہوں نے انسانیت کے لیے رسک اٹھایا تو پلیز جو لوگ ایسے ہیں جو انسانیت کا ساتھ دیتے ہیں ان کو سپورٹ کیا کریں نہ کہ ان کو نیچے دبانے کی کوشش کیا کریں امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہو سکے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل جی ایتھ ورلڈ کو سبسکرائب کر لینا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ